بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اور آج ہم جو انا کلاس فور کی سائنس کی بک سٹارٹ کریں گے گریڈ فور ہے ٹیکس بک جنرل سائنس پیز ہم کریکٹران ٹو دون ٹونٹی ٹیسٹ ریڈیشن ہے کی پی کی اس کو ہم سٹارٹ کریں گے لاس ویڈیو میں ہم نے کلاس فور کو جو میں تھا وہ کمپلیٹ کر لیا تھا تو اس کو ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کے جو انا مین ہر جو چپٹر ہے یونٹ ہے اس کے کی پوائنٹس اور اس کے بعد اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے تو آج اس کا پہلا جو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتا دوں اس کا جو چپٹر ہیں یونٹس ہیں وہ بتا دوں کون کون سے ہیں اور آج ہم کون سا وہ کمپلیٹ کریں گے ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے صرف کی پوائنٹس میں آپ بتاؤں گا تو یہاں پر انڈکس میں آپ دیکھیں کنٹینٹس میں چپٹر نمبر 1 ہے چپٹر نمبر 1 ہے کریکٹریٹسکس اور لائف پروسس آف آرگنیزم ٹھیک ہے یہ چپٹر نمبر 1 ہے دوسرا ایکسسٹم ہے چھوٹھا میٹر اور کرٹیسٹم ہے پانچمہ فارمز آف اینرڈی اینرڈی ٹانسفر چھٹا ہے فورس این موشن ساتھا ہے ارث انڈس ریسورس آٹھا ہے ارث فیدر اور کلیمیٹس ارث انڈس سوڑ سسٹم اور فائنل ہے تیکنولوجی ان ایوری ڈی لائف تو آج سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر 1 کریکٹریٹسکس اور لائف پروسس آف آرگنیزم اس کے کی پوائنٹس دو ہیں اس کے بعد اس کی کمپلیٹ ایکسسائز اس چپٹر نمبر 1 کی کی پوائنٹس ہیں لیونگ تنگس دیوائیڈ انٹو دو میجر گروپس پلانٹس اور انیمیل اب یہ جاندار ایشیاں ہیں جاندار چیزیں ہیں ان کو دو بڑے گرہوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک گروپ ہے پودوں کا اور دوسہ ہے جانروں کا تو دو میجر گروپس ہیں اس کے بعد نیکس ہے پلانٹس میک دیرون فوڈ تو پودے جو ہیں اپنی خوراق خود تیار کرتے ہیں جبکہ جانور ہیں یا دوسرے پودوں اور جانور پر انحصار کرتے ہیں اپنی خوراق حاصل کرنے کے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس پوائنٹ ہے بود پلانٹس اور انیمیلز نیڈ فوڈ سن لائٹ وارٹر این ای آر ٹھیک ہے پودے اور جانور دونوں گوی ہیں خوراق کی سورج کی روشنی کی پانی کی اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اُس کے بعد نیکس پוائنٹ ہے animals have been divided into two groups the vertebraids and invertebraids اب جانور کو کہہ دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہے vertebraids اور دوسرے invertebraids vertebraids کہتے ہیں فکاریہ جانور اور invertebraids غیر فکاریہ review ریڈ کیٹی والے جنوار اور بغیر ریڈ کیٹی والے جنوار نیکس پوائنٹ ہے دب پلانٹس have been divided into two major groups فلاورنگ پلانٹ اور نان فلاورنگ پلانٹس اب ان کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے پودوں کو ایک ہے پھولدار پودیں اور دوسرے غیر پھولدار پودیں ایک پودوں کے قسم یہ ہے کہ جس کے اوپر پھول اکتے ہیں اور دوسرے قسم یہ جس کے اوپر پھول نہیں اکتے اس کے بعد نیکس پوائنٹ ہمارے پاس ہے اب تنوک کسے کہتے ہیں کہ پیک قسم کی جنوار جب وہ ایک کسی خاص قسم جگہ پر رہتے ہو تو اس کو بائیو ڈیورسٹی کہتے ہیں اس کے بعد نیکس پوائنٹ ہے انسانی جسم کی جو بڑے اہمیس ہے کونکوں سے دانت ہے ہڈیاں ہیں پیپڑے ہیں دل ہے میدہ ہے پٹھے ہیں یہ انسانی جسم کے اہم پارٹس ہیں حصے ہیں ڈیفرنٹ پارٹس آف انیملز بارڈی ہے سپیسیف فنکشن فار ایزامپل ٹوٹھ تو چیو فون بونز تو پرٹیکٹ سپورٹ بارڈی پارٹس لانگز تو برنگ یر انٹو بارڈی ہائر تو سرکلیٹ بلد انٹو بارڈی سٹمک پورٹیجز فون مسل تو موو بارڈی ان برین کنٹرول دی فنکشن آف اگر بارڈی پارٹس اب ڈیفرنٹ جسم کی جو پارٹس ہیں ان کے ڈیفرنٹ فنکشن ہیں مالے کام ہیں مثال کے طور پر دانت ٹھیک ہے غذا خورا کو چھپانے کے لیے سمال کی جاتے ہیں بونز کیا کرتے ہیں جسم کو پروٹیکٹ محفوظ بھی کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں لانگز پیپڑک کیا ہے وہ برنگ یر انٹو بارڈی جسم کے اندر ہوا کو لی آتے ہیں سرکلیٹ بلیٹ انٹو بارڈی کے خون کو کیا ہے خون کو جسم کے در سرکلیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد سٹمک کیا کرتا ہے ڈیجیسٹ فوڈ آپ کے خورا کو حضم کرتا ہے اور نیکس ہے مسل ٹو موو بارڈی اور مسل کیا جسے آپ اپنی بارڈی کو موو کر سکتے ہیں حرکت دے سکیں برین کنٹرول دا فنکشن آف ادر بارڈی پارٹس اور دماغ کیا کرتا ہے جسم کے دوسرے جو افعال ہے ان کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد نیکس پائنٹ ہمارے پاس ہے روٹ سٹم لیف فلاور اور سیٹ سیٹ اور میجر پارٹس اور پلانٹ اب جڑ تنہ پتہ اور پول اور بیج پودے کے اہم پارٹس یا حصے ہیں نیکس پارٹ دے فنکشن آف روٹ اس کی سکتے ہیں انکر پلانٹ انٹو گراؤنڈ اور ابزار وارٹر اور منرل فرم سائر روٹ جڑ کیا فنکشن ہوتا ہے کہ وہ سیدھر ٹھہراتا ہے جنرے کیا کرتے ہیں پودے کو سیدھر ٹھہراتی ہیں پس ہم ان کے اوپر اور وہ کیا کرتے ہیں ابزار وارٹر پانی کو جذب کرتے ہیں اور مادنیات کو سمین کے اندر سے کیا جذب کرتے ہیں یہ فنکشن ہوتا ہے روٹس کا جوڑ نیکس پوائنٹ ہمارے پاس ہے دہ فنکشن آف تنم is to ٹرانسپورٹ وارٹر اور فوڈ تو ستنے کا کام ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں پھارٹر اور فوڈ کو ایک سی دوسرے جگہ لے جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد فنکشن آف لیف is to make food and produce اچھی جگہ تو پتہ کو کیا کام ہوتا ہے خوراک تیار کرنا اور آکسیجن پیلا کرنا اور نیکس پوائنٹ ہے فنکشن آف فلاور is to produce سیڈز and the function of seed is to produce new plant اب پھولو کا کیا فنکشن ہوتا ہے آہ سوری آپ پھولو کا کہ وہ نئی بیچ پیدا کرتے ہیں اور بیچوں کا کیا کام ہوتا ہے وہ نئے پودے پیدا کرتے ہیں تو یہ اس کے کی پوائنٹس تھیں اس ایکسس اس چیپٹر نمبر وان کے کی پوائنٹس پر ایکسسائز پر آجاتے ہیں پہلا کوششن ہے چیپٹر وان کریکٹر سکس ہے لائف پروسیس آرگنزم اور اس کی ایکسسائز کے پہلا کوششن ہے ٹک تک کریکٹ آنسر اب دوسر جواب پر آپ نے ٹک کر نشان لگانا ہے کیا چیز میں کام ایک 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 چیز ایک جیسی ہی سکس بونز ہی اور ونگز ہمیں کیا ونگز سیم ہیں اس کے بعد مینی پلانٹس پروڈیوس روٹ کیا سارے پودے ہیں وہ روٹ تیار کرتے ہیں کس لیے پروڈکٹ سیٹ سیٹ کی فراد کی پروڈیوس فوڈ فر سیٹ پیج کی فراد تیار کرنے کے لیے سٹور وارٹ سیٹ دیمیریشن سیٹ دیمیریشن کی پانک دیار کرنا یا سٹاپ سیٹ فرام دیس پرسل سیٹ کو منتصیر ہونے سے روکنے کے لئے پہلے 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 پڑیوس سیٹ پہلے پڑیوس فروٹ سیٹ 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 فیش اور مرٹی پیٹ پڑیوس پیٹ اور پانی پڑیوس ہم پڑیوس پیٹ پھر پانک دم پر پانک 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 ٹھ پانک پانک نان فلاورنگ میں کیا ہے؟ فلاور نہیں ہوتے پیچھے دا فالوئنگ نان فلاورنگ پلانٹ اپل مینگو روز پائن یہاں پر مناس ری پائن اس کے بعد نیچ ہے ویچ سٹیٹ میں اس کریکٹ فار آل دو برٹی پیٹس تمام فقاری جنہوں کے لئے کونس سٹیٹمنٹ کیا دوسرے ہیں have fur have more than four legs have back bones can fly in the air اس میں سے ٹک ہے have back bones اتنے بھی آپ کے برٹی پیٹس ہوتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے back bone ہوتی ہے read کی ایڈی ہوتی ہے تو یہ ہمارے شارٹ آنس ٹک کراس یہاں پر کمپلیٹ ہوگیا اس کے بعد اس کے بعد شارٹ آنسر ہیں ان میں سے پہلا کوشن ہے کوشن نمبر ٹو ہے شارٹ آنسر write the shot آنسر پہلا ہے write any four characteristics of living things کے جاندار چیزوں کی کوئی سے چار جو ہے خصوصیات آپ کو لکھیں جانداروں کی خصوصیات کیا ہے living things use food to remain alive ٹک ہے زندہ رہنے کے لئے وہ راک استعمال کرتے ہیں living things read جاندار چیزے کی اساس لیتے ہیں living things can move on their own کوئی اپنی مرضی سے حرکت کر سکتے ہیں living things پروڈیوز living things آف ڈی ارکارنس کے پیدا کاس ہوتے ہیں اور اس کے بعد living things have the character to grow اس کے اندر ان کے خصوصیت پہ جاتے ہیں کہ وہ گروہ کر سکتے ہیں بڑھ سکتے ہیں نشانوں جانوے اور پودوں کے درمیان کو جو تین جو ڈیفرنسز سے فرق ہیں ان کا کمپیرزن کریں موازنہ کریں اب یہاں پر کمپیرزن موازنہ ہے پلانٹس کیا کرتے ہیں گرین لکھنے رہا پودے کیا ہوتے ہیں نارمڈی ان کا کلر کیا ہوتے ہیں سبز ہوتا ہے یوزی ڈیار فاؤنڈ ویریس کلر میں پائے جاتے ہیں مختلف رگوں میں اب نمبر پارٹ ٹو جو دوسرا جو اس میں کمپیرزن ڈیفرنسز سے اتھرین کرنے ہیں دوسرا ہے میک دیئر اون فوڈ کے پلانٹس جو اپنے خوراک خود تیار کرتے ہیں اور اینیملز ان ڈیپینڈ پلانٹس اور اینیمل فار دیئر فوڈ تو اپنے خوراک کے لیے وہ دوسرے پودوں اور جانوے پر انہیں ساگ کرتے ہیں تو یہ دو ڈیفرنسز ہو گئے ہیں نیکس ہمارے پاس ہیں تیسرا جو ڈیفرنس ہے جنرلی ڈی کےناٹ موو فر اون پلیس ٹو ایڈر کہ ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتے ہیں پودے اور جانوے جو ہیں جنرلی تیک ان موو فر اون پلیس ٹو ایڈر تو ایک سے دوسری جگہ وہ حرکت کر سکتے ہیں تو یہ تھی ڈیفرنسز تھے پلانٹ ایک ہیں پلانٹس اور اینیمل جنرل اس کے بعد س ا کرنے نیکس ساگ ہمارے پاس تھی ہے نیکس کسیس؟ اپنی فرق کرنے Wrestling اپنے بڑیاں یا نے بijdات تو اب اس کا یوں تو ا DIFFERENSE دیکھتے ہیں اینبری بنی 담 is ان شائز ریڈ کی ہوتی کارکوش ہنی بی بہتر فلای سٹار فیش این سینب اوریں اس ہے فکاریہ ہیں غیر فکاریہ وہ دنیاں غیر فکاریہ ہیں ہمیں دنیاں اس کے ساتھ پر اندام تھیں تھی پیدا ہوا انسائزر کس لئے سامنے کا دان کس لیے سا مال ہوتا ہے؟ بائٹنگ اور کٹنگ فوڈ خوراک کو کٹنے کے لیے اور چھبانے کے لیے ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کینائنٹی تھے نوکیلے دانت ہوتے سامنے پیرسنگ اور ٹیرنگ چیرنے پاڑنے کے لیے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لپرڈ اور انیمل کے لیے کیٹ وغیرہ ان کی نوکیلے دانت ہوتے ہیں وہ بوش کو چیرنے پاڑنے کے لیے استعمال کر جاتے ہیں اس کے بعد پرمولرڈ دار بککہ باتے ہیں فوڈ کو KAZP اور چھبانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں فرمولرڈی تیٹ ہوتیں دار بککہ باتے ہیں چڑے دانت یہ بھی استعمال ہوتا ہے فرچوڈئنگ اور Nacional ، فوڈ کے کھوراک کو پیسنے کے لیے اور چھبانے کے لیے استعمالی کیلات ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف ٹیت تھے اور ان کے فنکشن کے انسائزر، کینائن، پریمولر، اینمولر اردو میں مسائل بھی رکھ سامنے گدام، نوکیلے دان، دار، دار یا چوڑا دان نیکس ہمارے پاس کوشن ہے کوشن مبر فائیو ہے وڈ فنکشن ڈو بونز اور مسل اور فارم تگیدر کے بونز اور مسل لکھتے کیا کام عمل سرامجان دیتے ہیں تو کوشن مبر فائیو ہے بوٹھ مسل اور بونز پر کام عمل سرامجان دیتے ہیں مسل ورک بونز اور جوائنٹس وہاں ہمارے پاس رکھتے کیا کام عمل سرامجان دیتے ہیں اب یہ دونوں کیا کام کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس بونز کا فنکشن شارٹ فارم میں اگر لیں چاہے تو یہ بونز پروٹیکٹ اور سپورٹ باڈی پارٹس ٹھیک ہے اور مسل کیا کرتے ہیں مسل موو باڈی کہ مسل جو ہے جسم کو موو کرنے میں حرکت کرنے میں مدد ہے اس کو شارٹ آنسل اس کے بعد ہمارے پاس لاس پوشن ڈسکرائب دا فنکشن آف لانگز اور ہرڈز خیپڑوں اور دل کا کیا فنکشن ہوتے کام ہوتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے بیانی فائیل لکیشن اگین او بیٹ کر رہا ہوں ڈسکرائب دا فنکشن آف لانگز اور ہرڈز خیپڑوں اور دلوں کا جو فنکشن ہے وہ آپ نے بتانا ہے بیان کیا تو یہاں پر لانگز کو دیکھتے ہیں لانگز برنگ ایئر انٹو دا باری جسم کے اندر ہوا کھولی آتا ہے اور ایکسینج آف آکسین ٹیکس پلیس پلیس بیڈی بلڈ ایئر ٹیکس پلیس اندر لانگز کے لانگز کے اندر یہ کام عمل ہوتا ہے کہ خون اور ہوا کے درمیان جو آکسیزن کو جو تبادت ہے وہ بھی فپڑوں کے اندر ہی ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہرڈز کیا فنکشن ہے ہرٹیس سراؤنڈ بائی ریبس یہ ریبس پسیوں سے گھرا ہوتا ہے پاپ کی طرح مستصر لگتار کام کرتا رہتا ہے سرکولیٹس بلڈ آل آور دا باڈی تو خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں رکھیے ہوتی ہیں ان کے ذریعے پورے جسم میں بلڈ کو پہنچاتا ہے سرکولیٹ کرتا ہے سرکولیٹ کا لفظی مطابق قدش کرنا تو ان کے ذریعے بلڈ کیا ہے کیا کرتا ہے سرکولیٹ کرتا ہے بلڈ آل آور دا باڈی تھرو بلڈ بلڈ ویسل خون کی جو رکھیے ہوتی ہیں ان کے ذریعے خون جو پورے جسم میں کیا گردش کرتا ہے اور ایک کام کون کرتا ہے سرم جان دیتا ہے یہ دل سرم جان دیتا ہے کیونکہ وہ ایک پاپ کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے یہاں پر تو ہماری ایک اس پوشن پر ہماری یونٹ نمبر چپٹر نمبر آن نیا پر کمپلیٹ ہو گئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹیپٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے